یوٹیوب دکھنے والوں کو میرا بہت بہت مسکار تدھ شریعہ کار آدھار اپنے سبھی استادوں گروہوں اور شکشکوں کا دھنیواد کرتے ہوئے میں آج آپ کے سامنے پورے راغ یمن کو کیسے بجایا جائے اور کیسے سیکھا جائے اس کا وشتار سے غرن کر رہا ہوں راغ یمن شاستری سنگید کے مخ دس تھاٹوں میں دس تھاٹ جو بھارد خنڈے پدچی کے انسار ہیں ان میں سے کلیان تھاٹ کے انترگات آتا ہے ایسے تو کلیان تھاٹ میں بہت سے راغ ہیں تو یہ جو راغ یمن ہے اپنے آپ میں بلکل ایک سوطنتر پرکار کا ہے تو اس میں شجو سروں کو لگاتے ہوئے ایور مدھیم کا بریوں کرتے ہوئے سمپورن جاتی کا راغ ہے ارثال روحی میں سات سوال اور ابروحی میں سات سوال ایور مدھیم اگر اس میں دونوں مدھیم لگائیں گے تو یہ بن جائے گا یمن کلیان خیر اس سمیں میں آپ کو یمن کے بارے میں ہی بتانے جا رہا ہوں تو یمن کے سور اس پرکار ہے سرے گاہ ماں پہ دھائی نیسا سانی راپا مگریسا اب یہ ہوا روحی اب روحی اب روحی اب راکی ہکڑا تو ایسی ہے تر می لے گاہ ماں پہ مگریسا مگر پری نیدے نیدے سار راہ کا وادی سور گندھار اور سموادی نشاط ہے اب یہ دیکھنا ہے کہ ان ساتوں سوروں کا سب سے پہلے راہ شروع کرنے سے پہلے یا راہ کو بجانے سے پہلے ایک پرچرن ہے علاب کرنے کا راہ حراب اس کی بڑی مہتہ ہے اس کے بڑے فائدے بھی ہیں کہ راہ کا وستار کرتے کرتے آپ راہ کے سوروں میں کھٹے جاتے یعنی کہ وستار اور آپ کا ہاتھ نماغ اور سب ان سوروں کی کمبینیشن میں یا سمودائے بنانے میں بڑا ساہک شد ہوتا ہے سور تو فونوں کی طرح ہے جس پرکار فونوں کے سندر سندر گندستے بنتے جاتے ہیں سوروں کے اور بھابوں کے انسار ان کا وستار ہوتا جاتا ہے ویسے ویسے راہ میں انندر بڑھتا جاتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ دہنا اور بایا ہاتھ بھی کرمشا تیار ہوتا جاتا ہے تو پہلے ہم علاب کس پرکار شروع کریں یہ دیکھیں اب سب سے پہلے ہم سا شڑی سور کو لیتے ہیں جو راہ کا مکھ سور ہے یا سب سوروں میں پردھان ہے ادھار سور بھی چلتے ہیں ایسے سا شڑی کو آپ اس کا شڑی کا وشتار باقی سنوں کے ساتھ کرنے سے ساتھ ساتھ سا شڑی سنوں سا شڑی سنوں اب اسی شڑی سنوں کو ہم میڑ کے دورہ لگا رہے ہیں اب کانکا بریوں کیا سا شڑی سنوں کو ہم میڑے ہیں 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 نیری گای گایری گای گایری گای گایری گای دیرے دیرے آس پاس کے سبی سنوں کو نگاتے جائیں اور سادہ میڑ کے ساتھ گم کی چیادی جو بھی ابھیاس آپ نے میڑ کا سوروں کا کیا ہے اس کو بڑھاتے جائیں موسیقی گایری گای نیری گایری گای موسیقی 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 ناگای پریگای نیرگا مانگ پر موسیقی 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 یہ بڑا کرتا ہے اور آپ کے ابھیاس ریاض کا جو ایک راگو کا چاریس دن تک لگاتا ہے ایک راگو ابھیاس کیا جائے حلاف اس کے بعد جور کا ابھیاس کیا جائے حلاف میں آپ میڈ کا ابھیاس میڈ کاری کسید نہیں کر سکتی کیونکہ دھیرے دھیرے سوروں کا بشتار ہوتا ہے اور اس میں آپ کا حاصل جاتا ہے اور تیارے کے لئے تیار ہو جاتا ہے اس کے بعد جوڑ میں تانوں کا بشتار ہوتا ہے اور تانوں کے بعد جب جوڑ جھالا بجائے جاتا ہے اس میں جھالے کا بھی ابھیاس کر سکتی ہے جھالے کی تیاری بھی ہو جاتی ہے جب یہ چیزیں پریپک ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد گت میں گت بستائی میں داہتی ہوتا ہے اور اس میں تال کی دائے کاریاں اور دوسری باتوں کا بھی سماویش ہوتا ہے تو اب آگے دیجئے اگلے پارٹ میں جب بھاگ میں میں آپ کو جوڑ کے بارے میں بتاؤں گا کیسے جو کیسے جوڑ کے بارے میں